بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویٹوک ہائیں میں ٹھیک امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے آباد ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ اناؤنسمنٹ شیئر کر دوں کہ میں کسی بھی دو سبسکرائبر کو کینیا کا فری آف کاؤسٹ ٹور دوں گی جس میں ویزا ٹکٹ اور اکوموڈیشن سب ہماری طرف سے ہوگا جی آج ہے بھارات کا دن اور ہم بھارات لے کے چل دئی ہیں یہ جی تھا بھارات کا وینیو لہام پون چکے تھے یہ ساری ہماری بھارات کی گاڑی ہیں کیونکہ بھارات بھی لاہور میں جائیں تھی اس لئے بھارات کا فنکشن بھی رات گئی تھا ہماری ساری بھارات پون چکی تھی اور ہم یہاں پر انٹری کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے تھے ایک ساتھ ہی اندر جانا تھا وہ سامنے دولے کی اندر کار ہے اور تھرڈ نمبر پہ جو پیچھے ہے وہ ہماری کار تھی اور یہ سامنے بینڈ والے بینڈ وغیرہ بجا رہے تھے ہم نے ہی پہلے کھڑے کر دیئے تھے یہاں پر بھارات کا جو ایک مومنٹ ہوتا ہے وہ ایک خوشی کا بھی مومنٹ ہوتا ہے اور تھوڑی سی مایوسی کا بھی مومنٹ ہوتا ہے کیونکہ جو دولے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور جو بیٹی والے ہوتے ہیں وہ اپنے جگر کا ٹکڑا پیدا کر رہے ہوتے ہیں رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف ماں باپ کا دل ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے ایک بیٹی کو رخصت کرتے ہیں ہماری کاریاں مارک ہو گئی تھی یہ دولے میاں کی حقار ہے جو وہ بھی پارک کر دی گئی تھی اب یہاں پر دولے میاں باہر نکلیں گے اور اپنا جو تھوڑی سیٹنگ وغیرہ شیروانی اور دولے وغیرہ کی سیٹنگ وغیرہ وہ کریں گے اور پھر ہم سب اندر تشریف دے کے ساتھ آئے یار جلدی آو بس سب کو افرا تفری تھی کہ جلدی جلدی ہال میں پہن جائیں کیونکہ پہلے ہی ہم لیٹ تھے تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑی افرا تفری ہوئی تھی کہ جلدی جلدی ہم ہال کے اندر پہن جائیں جو مرد تھے وہ کار سے باہر آگئے تھے لیکن جو عورتے تھے وہ کار سے باہر آگئے تھے آگیا جاگئے تاکہ وہاں پارکنگ پہ لگے اور جو لیڈیز کا جو انتظام تھا دولن میاں جی کار سے باہر آگئے ہیں اور اب ان کے بھائی پھولا یعنی رزوان جو میرے ہسمن ہے ان کو پھولا وگرہ پہنا رہے تھا کہ وہ ریڈی ہو کے اندر شریف لے جائیں جلدی جلدی جو فنکشن ہے یعنی کہ ہم دولن کو لے کے گھر آئے پہلے ہی کار کی لیٹ ہو جاتا سکرے مرد تھے اتر گئے تھے بس یہ جو لڑکیوں کے لیے یعنی عورتوں کی لیے عورتوں والی سائٹ پر لے جا کے وہ پارکنگ لگائیں گے تاکہ ہم وہاں نکل سکیں یہ جو پہن گئے ہیں ملے رجا سٹیج پر اور سارے ہم کے بھائی اور بہنوئی ہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہی اور یہاں پر میں آپ کو اپنی دکھاتی چکے کہ میں بھائی پر کیسی لگی تھی کیونکہ میں دکھا نہیں سکی تو میں نے سوچا کہ بھائی پر آپ کو ضرور دکھانے چاہے یہ میں تھی بھائی پر یہ جو میں نے ڈرس پینایا تھا زینب چوٹانی کا تھا اور وائٹ کلر کا ہم نے ڈرس کوٹ زکھا تھا بھائی پر کے لیے اور ڈرسٹ کلر کا جو وہ تھا مہنوئی کے لیے جو آپ دیکھیں چکے ہیں میرے بلاغ میں بس مردوں کا جو تھا بلیک تھا مہنڈی پہ اور جو براؤن کلر کا ٹو پیس تھا وہ تھا بھارات کے لیے یہ دولے میاں جی بیٹھے ہیں اپنی ماما کے ساتھ سٹیج پہ اور یہ دولن تشریف لا چکی ہیں اس کے بابا اور اس کی ماما اور اس کے بھائی وغیرہ اس کے ساتھ تھے یہاں پر رخصتی کے مومنٹ پہ ہر لڑکی اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر کے اپنے فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جب اس کی شادی ہوئی تھی اسی طرح آنکھوں میں آنسو اور وہ جدائی کا غم ماں باپ سے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے دوبارہ سے اور ایک خوشی بھی عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ وہ ایک تو اپنے سول میڈ سے مل رہی ہوتی ہے اور دوسرا جو تھوڑا سا غم کا مومنٹ آ جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے جدائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دونوں خوشی اور جدائی کا مومنٹ اکٹھا مل کے جو احساس دیتا ہے وہ الگ سا احساس اور یہ لڑکی ہر لڑکی جو اس سے گزر چکی ہے وہ اس کو محسوس کر چکی ہوتی ہے بس یہاں پر جو دولہ نے سٹیج پہ تشریف لا چکی تھی اور اس کے بعد جو ساری تھوڑی بہت رسمیں ہوتی ہیں وہ ہوئیں اور یہاں پر میں اپنی ساتھ کے ساتھ آپ کو دیکھ رہی ہوں رکھ سکی کے بعد ہم گھر تشریف لا چکے تھے اور اس کے بعد تھوڑی سی رسمیں ہوئیں اور تھوڑی سی ویڈیو ساتھ بنائی مو دکھائی اور سلامی وغیرہ جو کچھ ہوتی ہے وہ سب کچھ اس کے بعد ہوا یہاں میں آپ کو پورا اپنا لکھ دکھا رہی ہوں جو کہ میں نے بارات پہ کیری کیا تھا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس لگ میں میرے ساتھ شہیئے گا میرے لائک کریے گا شیئر کریے گا دل دن اللہ حافظ